نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان کیا کہ زکاة کے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جب اونٹ لائے گئے تو فرمایا کہ کوئی شخص بغیر اجازت میرے پاس نہ آئے ایک عورت نے اپنے شہر سے کہا یہ لگام لے لو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک اونٹ عطا کر دے وہ آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اونٹوں کے باڑے میں گئے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کو اپنے پاس موجود پایا جس کے ہاتھ میں لگام بھی ہے اس کو فرمایا کہ تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے ہاتھ سے وہ لگام لی اور اس سے اس کو مارا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اونٹ کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس شخص کو بلایا اور اسے اس کی لگام واپس دے دی اور فرمایا تم مجھ سے بدلہ لے لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے اللہ کی قسم نہ یہ شخص آپ سے بدلہ لے گا اور نہ ہی آپ اس کو سنت کا درجہ دیں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اس کو راضی کر لو چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شخص کے لیے سواری کا ایک اونٹ کجاوہ چادر سمیت دینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ پانچ دینار بھی دیئے اور اس کے ذریعے اس کو راضی کیا وہ آدمی خوشی خوشی گھر واپس آیا وہ پھولے نہ سما رہا تھا السننالکبرہ